بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فرمان آبان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ریال اسٹیٹ سرگودہ جی ہاں ویورز کیسے ہیں ابھی میں موجود ہوں فیصلہ بار روڈ کے اوپر اور میرے سامنے ایک پروپٹی کا آفیس ہے قربان ریال اسٹیٹ کے نام سے یہ آفیس ہے ان کی دو برانچیز ہے میں ان دو برانچیز کا آپ کو وزٹ کرنے جا رہا ہوں یہ ہے فیصلہ بار روڈ اس طرف سے ریال اسٹی روڈ اور سنتالیس پل سے ہوتے ہوئے اور یہ ان کی آفیس کے سامنے بلکل جی یہ آفیس ہے ان کا فیصلہ بار روڈ کے اوپر ہے اگر آپ کو پروپٹی کے رلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن چاہیے کوئی بائر سہل کرنا چاہتے ہوں تو آپ اس آفیس میں آئیں آپ کو اور انٹرٹین کیا جائے گا یہ ان کی برانچ 1 ہے جی جو ہم فیصلہ بار روڈ کے اوپر ہے آپ کو کہیں لیفٹ رائٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ روڈ کے اوپر ہوتے ہوئے اس آفیس کو وزر کریں اور یہ ایگل سیٹی کے بلکل ساتھ ہے اور یہ اس طرف انچاس ٹیل اور فیصلہ بار کو روڈ جا رہا ہے جی ایگل سیٹی کے بلکل یہ آگے خیابان نوید جی بلکل ان کے یہ ایگل سیٹی کے بلکل جی اس کے لیف سائیڈ پہ فیصلہ بار روڈ کے اوپر اس آفیس کو ہم اندر سے وزر کرواتے ہیں آپ کو جی یہاں پہ جو سٹاف ہے وہ ناصر شہزاد ماشاءاللہ کافی کوپریٹیو ہے جی اور ساتھ ہی آپ کو نمبر دیئے ہیں چوہدری قربان علی گجر صاحب جو کہ یہ آفیس بعد بھی ہو تو نمبر موجود ہوتے ہیں آپ کسی وقت بھی کال کر کے آپ اپنا انفرمیشن لے سکتے ہیں چلتے ہیں اس آفیس کے اندر چھوٹا سا آفیس ہے لیکن بڑی ہی خوبصورتی سے منٹین کیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ کو انٹرٹین کیا جاتا ہے اور ایل سٹیٹ کے جتنے بھی آپ کے ایشوز ہیں آپ کے جو بائی سیل ہے وہ یہاں پہ یہ جاتے ہیں جی یہ آفیس ہے اور آفیس سے یہ فرانٹ کا ویو دکھاتے ہیں جی اس آفیس کے اندر بیٹھے ہوئے دیکھیں جی یہ فیصلہ بات روڈ کے اوپر ہے جی کتنی خوبصورت لوکیشن پہ یہ آفیس ہے یہ قربان ریل سٹیٹ برانچ ون ہے جی برانچ ٹو ان کی جو ہے وہ خیابانی نمیت کے اندر ہے کہ جیسے ہی ہم اس آفیس کے بار نکلے تو بلکل آپ کو روڈ نظر آتا ہے اور ایک اور بیو قربان ریل سٹیٹ فیصلہ باد روڈ سرگودہ جی ہاں جی بلکل جی ابھی ہم ان کی برانچ بان سے یہ برانچ ٹو جو ہے جو خیابانی نمیت کے اندر ہے جی بلکل اس کے طرف ہم گامزن ہے جی اس آفیس کو چھوڑتے ہوئے ایگل سٹی کو چھوڑتے ہوئے فیصلہ باد روڈ سے ہوتے ہوئے جیسے ہی بلکل ایگل سٹیٹ کے سامنے یہ خیابانی نمیت اور یہ روڈ ہے جی جو جا رہا ہے جی خیابانی نمیت کی طرف جلدی سے ہم آپ کو لے جاتے ہیں جی وہ سوسائٹی خیابانی نمیت کے اندر جو ان کی برائیٹ ٹو ہے جی یہ وائٹ ہاؤس کے نام سے ایک بلڈنگ ہے اس روڈ پہ بہت ہی خوبصورت اور یہ انٹو والا بھٹا اگر آپ یہاں بھی کنسٹرکن کرنا چاہتے ہیں تو ایزیلی انٹو آویلبل ہے اور جیسے ہی ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ہمارے سامنے جو اس سوسائٹی بہت ہی خوبصورت کلب انکلیو کے نام سے جی ہاں یہ ابھی آپ کو پوری تیار ہوکے مارکٹ میں آئے گی جی یہاں پہ انڈرگرونڈ لیکٹسٹی کیس اور ساری فیسلٹی دی جائیں گی اور جیسے یہ مارکٹ میں آئے گی تو آپ کو سب سے پہلے ہم بتائیں گے ریانسٹیر سرگوڈا کے چینگ سے ہم اس روڈ پہ جیسے ہی تھوڑا سا ٹرن لیتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ انتہاد سہر گوجر جو ان کا فارم ہاؤس ہے یہ سامنے پچاس چاک اور یہ اس طرف لیف سائٹ پہ جیسے ہی ہم ٹرن لیتے ہیں تو ہمارے سامنے خیابانی نوید سرگوڈا کا بہت ہی خوبصورت مین گیٹ انتہائی دیدہ سے پینٹرس اور یہاں پہ جو سیکیوریٹی کاملہ 24 بس 7 وہاں پہ اویلیبل ہے اور جیسے ہی ہم نے گیٹ کو کراس کیا تو اس کے مین بولیورٹ اور اس پہ انتہائی خوبصورت گریڈ بیلٹ سوسائیٹی کے اندر تاخل ہوتے ہیں اور جیسے ہی ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اس کی جو کمرشل مارکٹ ہے یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے آپ کو ضروریت کے زندگی کی تمام چیزیں یہاں پہ آئیلبل ہے اور پہلا راؤڈ آباؤ راؤڈ آباؤ ساتھ ہی ہے سامنے آپ کو گرینڈ جامعہ واس کے یہاں پہ آپ کو بچوں کی تعلیم اور پانچوکرین نماز عدا کی جاتی ہے بلکل اس کے سامنے قربان ریان اسٹیٹ کی برانچ ٹو جی ہاں بلکل یہاں پیڈ پوانڈ لوکیشن سے آپ کو فیصلہ بار روز ان کے برانچ امام سے ابھی ان کے برانچ ٹو جو ہے خیبان نمید کے اندر اس پہ آ چکے ہیں اور یہ جو آفیس ہے جی یہ بڑا ملٹیپل پرپس آفیس ہے اس کے اندر تین کمرے بلکل بتائیں گے آگے چال کے کیا آپ ملٹ سے دون کریں یہاں پہ آپ کو چودری قربان علی گجر ہے منیر احمد جوندہ صاحب شیخ فرخ جاوید صاحب یہاں پہ بھی آویلبل ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے موبائل نمبر سے آپ ذریعی رکھ با چاہتا ہے ٹال پلینر بھی ہے ٹیویلپر بھی ہیں اور کمرشل اور ذریعی پرابٹی سے بھی دیل کرتے ہیں ہر چیز کے لہدہ لہدہ بندہ سپیشلسٹ رکھا ہوا ہے دفتر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحمن کہ ہم تاقل ہوتے ہیں اور جیسے یہ روم بان ہے ماشاء اللہ کیا خوبصورت اس کا روم بان آفیس منٹیڈ کیا گیا ہے یہاں پہ مہر ادنام جو ہے کہ وہ پرانے یہاں پہ خیبان نمید کے دیلر ہیں وہ بھی آویلبل ہوتے ہیں اور یہ ان کا یہ آفیس جو اس کا ہے روم بان ہے یہاں پہ آپ کو کمپیوٹرائز سارا سسٹم ملتا ہے کوئی آپ پلات بائے سیل کرنا چاہتے ہیں کوئی پلاتی بائے سیل کرنا چاہتے ہیں آپ پلات نمبر کے ساتھ آتے ہیں تو اس وقت کمپیوٹر پہ آپ کو بتایا جاتا ہے جس کی لوکیشن کیا ہے پھر یہاں سے یہ کسٹمر کیا روم ہے یہاں پہ کسٹمرز کو ڈیل کیا جاتا ہے بندہ ساتھ رنر ہوتا ہے اور اچا کے اس پوائنٹ پہ آپ کو وہ وزٹ کروا کے آتا ہے اور یہاں پہ انیشلی جو ہے کلائنٹس کو ڈیل کیا جاتا ہے اس روم میں اشناہ بڑا خوبصورتی سے اس کو مینج کیا گیا ہے اور اس روم جو ہے کسٹمر کیا روم کے بعد ابھی ہم دوسرے روم میں جائیں گے اور اس کے جو روم ٹو ہے نہیں ہاں بلکل ابھی ہم اس میں داخل ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے روم ٹو اس سے بھی زیادہ انتہائے خوبصورت اور یہاں پہ موجود ہوتے ہیں مونیر احمد جوندہ صاحب اور شیخ فروغ صاحب اس کے بعد جن کا روم ٹری ہے اس روم میں آگئے یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہاں پہ آکے یہاں جو بھی معاملات ہوتے ہیں کیش کے ہوتے ہیں یہاں پہ سٹرمز ہیں یہاں پہ فائنل ہوگی جی یہاں پہ ڈیل دن ہو جاتی ہے اگر آپ خیابانی نویر کے اندر آتے ہیں تو اس آفیس کو لازمی آپ وزر کریں آپ کو پراپٹی کے لیٹڈ ساری انفرمیشن دی جائے گی جی یہاں پہ آپ کو جو رکبہ چاہتا ہے جو ہاؤس فار سیل ہاؤس فار رینٹ اپلوڈ فار سیل اپلوڈ فار رینٹ آپ بائی کرنا چاہتے ہیں سیل کرنا چاہتے ہیں ریل سٹیٹ کے سیکٹر سے جوے تمام سہولیات یہاں آپ کو مہیا کی جاتی ہیں یہ بڑا کوپریٹیو سٹاف ہے انشاءاللہ یہ ہمارے کوشش تھی کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ پیش نہ آئے اگر آپ بائی سیل کرنا چاہتے ہیں آپ دونوں آفشنز کو وزٹ کیجئے گا انشاءاللہ ملے گے کسی اور ویڈیو میں چلتے دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا جاتے ہوئے ایک زورتا نارا پاکستان زندہ بار